موسیقی 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 چیف جسٹس نے کہا کہ جب تک ہم اجازت نہ دے یہ کمپنیاں نہیں کھلنی چاہیے ہری پور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزرعظم نباز شریف نے کہا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر انہیں نکال دیا گیا عوام بتائیں کیا وہ نا اہل ہیں عوام بتائیں انہیں یہ فیصلہ منظور ہے یا نا منظور یہ جلسہ عوامی ریفرنجم ہے نباز شریف نے عمران خان کا نام لیے بغیر ان پر کھڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لیا پاکستان بنانے والے لات لے سن لو خلق خدا کیا کہتی ہے تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے تم نے ہمیشہ گالیوں اور الزامات کی سیاست کی جہاں تمہاری حکومت ہے یہ تمہارا صوبہ نہیں ہمارا بھی ہے بتاؤ اپنے صوبے میں کیا کیا صوبہ میں تمہاری حکومت ہے اور موٹر وے نباز شریف بنا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں چوتے برساتے ہیں وہ سب ریجرے کچھے ہو گئے ایک ہی صف میں سبا کر کھڑے ہو گئے کہاں گیا اصول کہاں گئی سیاست بس ایک ہی چیز ہے نباز شریف کی مخالفت اور یہی ان کا دستور ہے سابق پر ذریعہ سم نے کہا کہ اسمبلیوں کو لانت بھیج رہے ہیں جس تھاری میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں اسی اسمبلی کو لانت بھیجتے ہیں جس کے لیے الیکشن لڑتے ہیں جہاں سے یہ تنخواہ لیتا ہے میاں نباز شریف نے امران خان کیس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے کہا یہ صادق اور امین ہے عوام اس کے صادق اور امین ہونے کے قصے پڑھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کتنا صادق امین ہے جس نے اقبالے جرم کیا لیکن کہا گیا کہ نیازی صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے نواز شریف نے کہا کہ ڈیٹ کروڑ عوام نے نوم نیب کو ووٹ دیا اور پانچ ججز نے وزیراعظم ہاؤس سے اچھا کر باہر پھینک دیا اگر ایک روپیہ بھی کھایا ہو تو نواز شریف حاضر ہے آئندہ الیکشن میں عوامی رفرنجب ہوگا کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں جان بھاگ نقیب اللہ محسود کیس میں اہم پیش رف تحقیقاتی کمیٹی نے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے ارضامات مسترد کرتے ہوئے نقیب اللہ محسود کو بے گناہ قرار دے دیا ریپورٹ سندھ حکومت اور آئی جی کو ارسال کرنے کے بعد اس ایس پی ملیر راو انوار کو اہدے سے ہٹا دیا گیا اس ایس پی انویسٹیگیشن ملی کلتاف سے بھی اہداب واپس لے لیا گیا راو انوار کی جگہ اس ایس پی سٹی عدیل چانڈیوں کو تیونات کیا گیا ہے جبکہ اس ایس پی سٹی کا چارڈ اس ایس پی شیراز نظیر کو سوپا گیا ہے تحقیقاتی ٹیم کی ریپورٹ میں اس ایس پی ملیر راو انوار کو اہدے سے ہٹانے ان کے خلاف کاروائی اور ان کا نام ایس سی ال میں ڈالنے کی سفارش کی گئی تھی ٹیم نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ نقیب اللہ محسود کے دہشتگردی میں ملابس ہونے کے کوئی شواہد دہی ملے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سناولہ آباسی اور ڈی آئی جی ایسٹ سلطان خوادہ سمیت انکوائری ٹیم نے سینٹرل جیل میں قید کلدم تنظیم کے دہشتگرد قاری احسان سے تفتیش کی قاری احسان سے تفتیش راو انوار کیس بیان پر کی گئی کہ نقیب اللہ قاری احسان کا ساتھی ہے تاہم قاری احسان نے نقیب اللہ محسود کی تصویر پہچاننے سے انکار کیا دوسری جانب چیف جسس سپریم کورٹ جسس ساکیب نسان نے بھی نقیب اللہ کے معورہ عدالت قتل کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سینٹرل سے سات دن میں تحریری جواب طلب کر رکھا ہے ایس ایس پی ملی راو انوار نے گرشتہ ہفتے ایک مبینہ مقابلے میں چند دہشتگردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا جس میں سے ایک ہی شناخ نسیب اللہ اور نقیب اللہ محسود کے نام سے کی گئی تھی نقیب کے اہل خانہ کا کہنے کہ اسے گھر سے حراست میں لینے کے بعد معورہ عدالت قتل کیا گیا ناہور داتا دربار پر دھرنا اور کنونچن کی تیاریاں مکمل پیر سے آلوی اور لیس سے زائد مذہبی جماعتیں شرکت کریں گی ملک پھر سے روحانی درگاہوں کی گردی نشینوں کی کافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے لاہور کے تمام داخلی راستوں شادرہ چوف، ٹھوکر نیاز بیک، سگیاں پول، شیرہ پور سمیت کئی مقامات پر استقبال یا کیمپ لگا دیے گئے ہیں ختم نبوت کانفرنس کے لیے داتا دربار کے سامنے چوف میں سٹیج بنائے گیا ہے پینڈال میں ہزاروں کرسیاں لگا دی گئی ہیں اجتماع کے انتظامات کے لیے ایک ہزار افراد پر مشتمل پچاس مختلف کامیٹیاں کام کر رہی ہیں سننی اتحاد کانسل کے چیئرمند صاحبزادہ حامد رزا کا کہنا تھا کہ حکومت نے اجتماع میں رکاوٹ ڈالی تو ہر شہر میں دھرنے دے کر ملک جائم کر دیں گے پیر قواجہ حمیدو تین سیالوی کا کہنا ہے کہ ختم نبوت کے معاملے پر متحد ہیں معاملے پر کسی بھی قسم کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انہوں نے اعلان کیا کہ صبح وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ کو مستعفی منا ہوگا ہم برانہ سناؤلہ کے سنی کے تک بہاں بیٹھے رہی ہیں ہم نے پیپولز پارٹی کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ ایک عامر نے بلوچستان میں نفرت کی آگ لگائی جسے چھنڈا کرنے کے لیے آصف زداری نے بلوچوں سے معافی مانگی وہ بلوچ عوام کے زخموں سے واقع تھے اس لیے دوہزار آٹھ میں نواب اکبر خان بکٹی کی مات کے بعد پیپولز پارٹی نے بلوچستان کے ماتے سے خون ساپ کیا اور نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کیا بلاول بھٹو نے کہا کہ بی بی شہید نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بلوچستان میں آپریشن بند کرائیں گی اور مساوی حقوق دلائیں گی انہیں نے کہا کہ سی پیک پیپولز پارٹی نے شروع کیا اور نون لیگ نے اس پر قبضہ کر لیا سی پیک کے منصوبوں پر ایمانِ صدر میں آصف زرداری اور چینی صدر کے موجودگی میں دستخط ہوئے تھے سی پیک کے مغربی روٹ کو نظر انداز کر کے بلوچستان کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی انہیں نے کہا کہ موڈل ٹاؤن میں پولیس نے نہتے شہریوں پر گولیاں برسائیں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلمی قنون ایکداروں اور عوامی خدمت کی سیاست کی ہے اپنے صوبے میں عوام کی خدمت نہ کرنے والے شرم سار ہیں احتجاج کرنے والے عوام کی خدمت کرتے تو انہیں عوام کا سامنا کرنے کا خوف نہ ہوتا دھرنوں کی سیاست کرنے والے ترقی کی مخالفت کر رہی ہیں شہباز شریف نے سیاسی مخالفین کو خوب آڑے ہاتھ ہو لیا کہا تھرنا کرپ نے عوام کا وقت برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا دھرنوں کی سیاست کرنے والے ترقی کی مخالفت کر رہی ہیں یہ اناثر موجودہ دور میں ملک کی تیز ربطات ترقی سے خوف صدا ہیں آئندہ انتخابات کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ مخالفین کو مو کی کھانا پڑے گی آئندہ انتخابات میں تجازی اناثر کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا رکنے قوم اسیمبلی مراد سعید کی جانب سے تحریری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ختم نبوت ہمارے ازمان اور دین کی بنیاد ہے کوئی کلمہ گوئے اس میں انحراب کا نہیں سوچ سکتا اب سوس اسیمبلی میں ختم نبوت کے قانون میں تقریب کی شہمناک جتارت کی گئی حکمران جماعت نے خود اپنی ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیم دی لیکن مقررہ متت گزر جانے کے باوجود اس کمیٹی کی تحقیقات کو آج تک منظریاں پر رہی لائے گیا قوم جاننا چاہتی ہے کہ آخر یہ مضموم حرکت کس لابی کو خوش کرنے کے لیے کی گئی تھی مراد سعید کا مزید کہنا ہے کہ مذکورہ کمیٹی کی ریپورٹ پوری سامنے لائی جائے اور ایوان میں اس پر بحث کی جائے تحریک انصاف کے ہوم گراؤن پر شیر کی تھاڑ ہریپور میں پنڈال سچ گیا سب سے بڑے ایک ویٹس ڈراؤن میں جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی کارکنوں نے بھی جلسہ گاہ میں ٹیرے ڈال دیئے جلسہ گاہ میں تیس آزار سے زائد کرسیاں لگائے گئی ہیں جبکہ دو سو فٹ لمبے اور ساٹھ فٹ چوڑے سٹیج پر قائدین کے لیے سوپے لگائے گئے ہیں پنڈال لیگی نغموں سے گوج اٹھا چھاریک اس انٹرچین سے کریٹس گراؤن تک تمام راستوں پر لیگی قائد نواز شریف اور مریم نواز کی تصاویر اور بینرز لگائے گئے ہیں جلسے سے نواز شریف مریم نواز خطاف کریں گے ایک بار پھر سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھ ہو لیں گے لیگی قائدین پارلیمنٹ سے متعلق ناظر بالفاظ پر بھی بات کریں گے جلسے سے مسلمین قنون کے رہنماء بھی خطاف کریں گے گورنر کے پی کے کے علاوہ وفاقی مزرعہ بھی جلسے میں شرکت کریں گے بھارت کی جانب سے سرحد پر اشتال انگیزی کا سلسلہ جاری ہے سیالکورٹ ورکنگ بارکنگ پر بجواز چپرار ہڑپال باجرہ گڑی اور چارواز سیکٹیوز پر بھارتی فوج کی جانب سے مسلسل تیسرے روز بھی بلا اشتال فائننگ کی گئی گاؤں پٹولی میں گھر پر مارٹر شیل گرنے سے تین سالہ بچہ علی حیدر اور اس کی مان نجف بطول شہید ہو گئی بھارت کی جانب سے مختلف سیکٹیوز پر فائننگ اور گولہ باری سے پانک فوج اور رینجرز کے دو اہل کانوز سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے جنہیں طبی امداز کے لیے قریبی اسپتال منتقل کا دیا گیا بھارتی فوج کی بلا اشتال فائننگ اور گولہ باری کا پنجاب رینجرز نے مو توڑ جواب دیا بھارتی گولہ باری اور بلا اشتال فائننگ کے وجہ سے دہاتوں کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور وہ اپنے مال نوریشن سمیت علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہیں ملک ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہے اس طور میں پارا منفی ساتھ تک گر گیا بیکمہ موسمیات کے مطابق آئیدہ چوبیس کھٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ پنجاب کے بیدان علاقوں میں صبح کے وقت دھوڑ پڑھنے کا عبقان ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہا اس طور منفی ساتھ کردو کالام کوپس منفی چھے کوئٹہ منفی پانچ مالم جببہ کلہ تیر منفی چار سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا موسیقی